جوانوں کو زیادہ سننے کی ضرورت ہے آپ کی امداریت اپنی اولاد کو عقیدے کی بات بتائیے جیسے آپ اپنے بیٹے سے کہتو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا ایسے یہ بھی کہتو بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا بولو کہو گے اے دو سے بولو کہو گے اب وہیں آ جاؤ جہاں سے میں چلاتا اسماعیل دیلی بھی کہتا سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا دو سے بولو ماذا اللہ سارا منمہ بولے سب مل کے بولو آپ کے گاؤں میں مسجدیں ہیں کتنے لوگوں کے گاؤں میں ہاتھ اٹھائیں سب کے گاؤں میں نماز ہوتی ہے نماز سے پہلے آدان دو سے بولو آدان ہوتی ہے اچھا ایک بات بتاؤ حالی سنیوں کی مسجد میں کیوں ان کے یہاں بھی دو سے بولو میں تو ندوہ گیا دیکھا وہاں بھی آدان ہوتی ہے دیوبند گیا دیکھا وہاں بھی آدان ہوتی ہے اور پانچ مرتبہ دوبائی گیا دیکھا وہاں بھی آدان ہوتی ہے سارجہ ابو ذہبی علیل گیا دیکھا وہاں بھی آدان ہوتی ہے اور ساتھ سمندر پار ایک ملک ہے فیجی جسے کہتے ہیں ایک لاکھ روپیہ خالی کرائے میں خرچ ہوا بائیت گھنٹے بمبئی سے جہاد میں لگ گئے رد وحابیہ کے لیے وہاں والوں نے بھولایا جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہاں بھی ادان ہوتی ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں مسجدوں میں نماز سے پہلے ادان ہوتی فجر سے پہلے ادان زہر سے پہلے ادان عصر سے پہلے ادان مغرب سے پہلے ادان عصر سے پہلے ادان اب آپ اجازت دیجئے تو ساری دنیا کے وہاں بھیوں سے میں نے سوال کیا ہے جارگن کے وہاں بھیوں سے بھی میرا سوال ہے تم کہتے تھو سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو قرآن میں تیس پاریکس ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں چھ آدار چھ سو چھا چھا ٹائتیں ہیں قرآن کی کوئی سورت دکھاؤ قرآن کا کوئی پارہ دکھاؤ قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا ہوں کہ فجر سے پہلے ادان دیا کرو دوہر سے پہلے ادان دیا کرو اصر سے پہلے ادان دیا کرو مغرب سے پہلے ادان دیا کرو اصر سے پہلے ادان دیا کرو قیامت آ جائے گی فجر کی ادان قرآن میں نہیں دکھا چکتے ہیں دوہر اصر مغرب ارشا کی ادان قرآن میں نہیں دکھا چکتے ہیں اللہ نے نہ فجر کی ادان کا حکم دیا نہ دوہر کی ازان کا حکم دیا نہ آسر کی ازان کا حکم دیا نہ مغرب کی ازان کا حکم دیا نہ عرشہ کی ازان کا حکم دیا جب اللہ نے ازان کا حکم ہی نہیں دیا تم کہتے تھو سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ازان کیوں دیتے ہو جواب دیں گے عبد المصطفیٰ ازان کا حکم اللہ نے نہیں دیا رسول اللہ نے دیا ہے ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے ہم آدان دے کے نماز پڑھیں گے اور تمہارا عقیدہ ہے رسول کے چاہینے سے کچھ نہیں ہوتا تو اگر ماہوں نے خطا نہیں کی ہے تو کل سے آدان دے نافرد کرو فجر کی آدان بند کرو زہر کی آدان بند کرو اثر کی آدان بند کرو مغرب کی آدان بند کرو عشاء کی آدان بند کرو اگر آدان دے لیے نیرے تکبیر نیرے تحفظ ایمال کنپرنس تحفظ ایمال کنپرنس شہر رضا اتائے رضا اتائے رسو گھاجات علماء حلیث تلن سامین حلیث تلن تم کہتے ہو سب اللہی کے چاہینے سے ہوتا ہے رسول کے چاہینے سے کچھ نہیں ہوتا تو قرآن کے تیس پارے چھ آدار چھ سو چھا چھٹائے تو میں کوئی آیت دکھاؤ جس میں اللہ نے کہا فجر سے پہلے آدان دو زہر حسن مغربی شاہ سے پہلے آدان دو اللہ نے آدان کا حکم نہیں دیا پھر آدان کیوں دیتے ہو کہیں گے آدان کہو رسول اللہ نے دیا ہے ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ ہے رسول کے چاہینے سے ہوتا ہے ہم آدان دے کے نماز پہیں گے اور تمہارا عقیدہ ہے رسول کے چاہینے سے کچھ نہیں ہوتا تو تمہیں آدان دینے کا کوئی حق نہیں ہے فجر کی آدان بند کرو زہر کی آدان بند کرو اثر کی آدان بند کرو مغرب کی آدان بند کرو شاکی آزان بن کرو اگر آزان دینی ہے تو ایک ہی صورت ہے تقوید و ایمان میں آگ لگاؤ محابیت سے توبہ کرو اور اعلیٰ حضرت کی جوکر پکر کے کہو میں مجرم ہوا مجھے اجاز لے نارے تکبیر نارے رسالہ سنیات 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 نیسیات مردہ باپ نیسیات 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 وحابیت تم کہتے ہو رسول کے چاہی لیے سے کچھ نہیں ہوتا تو اگر آزان دینی ہے تو تمہیں تقوید و ایمان میں آگ لگانی پڑے گی وحابیت سے توبہ کرنا پڑے گا اور اعلیٰ حضرت کی جوکر پکڑ کے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ رستے میں ہیں چاہ پچا تھانے سمجھ میں آ رہا ہے ارے بولو سمجھ میں آ رہا ہے تقریر شروع ہو گئی سنو گے ارے بولو سنو گے تو بولو آزان کس کے چاہینے سے دین جاتی ہے اب وحابی کہتا رسول کے چاہینے سے کچھ نہیں ہوتا تو وحابی کو آزان دینی چاہیے اب وحابی ملے تو اس سے کہو آزان آزان فجر کی آزان زہر کی آزان اثر کی آزان مغرب کی آزان عشاء کی آزان مگر کیا کیا بند کریں گے آزان کے بعد نمبر ہے نماز کا بولو کہہے کا زور سے بولو پڑھنے میں بھی کمی کرتے ہو بولنے میں بھی کمی کرتے ہو آزان کے بعد نمبر کہہے کا ہے کتنے وقت کی آپ نمات پڑھتے ہو اور اللہ نے فرض کتنی کیا تھا پانچ بخاری شریف میں بولو کہاں ہے بخاری شریف میں میراج کی راسترکار گئے تو نیدائی قف اے میرے محبوب ٹھہر جائی کہہ دو سبحان اللہ کیوں ٹھہر جائی ہے آپ کا رب آپ پہ درود و سلام بھیجا کہہ دو سبحان اللہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اچھا نماز کی بات آگئی تو ایک ان کی عبارت میں سنا دو بولیے سنا دو پیامہ اٹھایا تھا نا تو اجازت دیجئے ننگا کر دو بولیے ننگا کر دو دو سے بولیے میں نے سوچا تھا سب آخری میں رہے گا لیکن بیج بیج میں بھی رہے گا رہنا چاہیے کی نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھئے کتاب کا نام ہے اشرف اس سمانے کیا نام ہے یہ ان کے مولانا اشرف علی تھانوی جن کو یہ لوگ حکیم الامت کہتے ہیں ان کے سمانے کی کتاب ہے آلہ حضرت کے بارے میں مردود نے کہا کہ جب برسی ہونے لگی تو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک عورت آکے لے گئے اور پیجامہ اٹھا دیا کہا اس نے کہا میرے کمر کے نیچے کا یہ حصہ آلہ حضرت کو پسند تھا اس پہ بھی فاتحہ دے دی جائے اور بنیے والے مولانا نے اس پہ فاتحہ دے دیتے کہہ دو ماد اللہ میں دعویٰ کرتا ہوں تاہیر گیا نہیں قیامت آ جائے گی مگر یہ جھوٹا قصہ جو منوہ میں سنا گیا کبھی نہیں دکھا سکتا کبھی نہیں دکھا سکتا مگر میں تمہاری کتاب میں دکھاتا یہ تمہاری کتاب ہے کتاب کا نام ہے شب السمانے مصنف کا نام خواجہ حضید الحسن مجلوب جو تھانوی جی کے خلیفہ یہ تھانہ بھون سے چپی ہے اور کتاب کا صفحہ ہے کونسا صفحہ ہے اچھا بات بتاتا آپ کو اللہ نے مرد بنایا بولو کیا بنایا تو کبھی آپ کے دل میں عورت بننے کا خیال آیا ارے بولو خیال آیا کبھی کبھی کچھ وہم بمان کی کاسم عورت بن جاتے کبھی آیا خیال مگر ان پیجامہ اٹھانے والوں کو دیکھو لکائے ایک بار اس کو محبت کے جوش میں حضرت والا سے لہجہ دیکھیں بہت جھجکتے شرماتے ہوئے دبی دبان میں جھجکتے شرماتے کئی سے جھجکتے شرماتے کیا عرض کیا حضرت ایک بہت ہی بےہودہ خیال دل میں بار بار آتا اچھا ایک بات بتاؤ آپ کے دل میں اگر کوئی بےہودہ خیال آئے تو آپ کسی سے بتاتے ہو زور سے بولو لاہول پڑ کے اسے دور کرتے ہو کی نہیں زور سے بولو کوئی بےہودہ خیال کسی سے بتاتا ہے کتنے لوگ نہیں بتاتے ہاتھ اٹھائیں کوئی نہیں بتاتا مگر یہ تھانوی جی کے مرید جھجکتے شرماتے ہوئے دبی دبان میں عرض کیا کیا عرض کیا بہت ہی بےہودہ خیال دل میں بار بار آتا جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہائی شرم دامنگیر ہوتی اتنا گندہ اتنا گھناؤنا خیال ہے کہ ظاہر کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جورت نہیں پڑتا حضرتے والا اس روز نماز کے لیے اپنی صحتری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں کہاں جا رہے تھے دو سے بولو کہاں جا رہے ہیں آپ جب نماز کے لیے جاتے ہو تو کلمہ درود پڑھتے ہوئے نیک بات کرتے ہوئے جاتے ہو کی بہودہ بات کرتے ہوئے جاتے ہو دو سے بولو اگر کوئی بہودہ بات سنانے لگے تو آپ اسے ڈانٹتے ہو کی نہیں ڈانٹتے ہو بہودہ بات نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہو سنتے ہو مگر ان کے حکیم الڈمت وہ حکیم الڈمت کہتے ہیں ہم انہیں مریضِ ملت کہتے ہیں جی آئیے تھانوی جی ہیں مسئلے تو کم لکھے مسائلہ زیادہ لکھے ان کی یہ کتاب کہتے ہیں بہت بڑے مولانا بہت بڑے مولانا بہت بڑے مولانا ہم نے کہا کتنے بڑے کہاں بہت بڑے ہم نے کہا کچھ بتاؤ تو کتنے بڑے ہم نے کہا کیا کام کیا آپ نے دیکھا نہیں بہشتی دیور انہوں نے لکھ لیا ہم نے کہا اچھا تو بہشتی دیور میں کیا ہے کرنے لگے آپ پڑھئیے تو تو ہم نے جب بہشتی دیور اٹھائی وہ رکھ پڑھتا تھا تو بھاں بھاں کی چیزیں نظر ہیں کئی بسکٹ بنانے کی ترکیم کئی نانخطائی بنانے کی ترکیم کئی کوفتہ بنانے کی ترکیم کئی کورمہ بنانے کی ترکیم کئی اچھا بنانے کی ترکیم کئی چٹنی بنانے کی ترکیم کئی مربع بنانے کی ترکیم کئی پلاو بنانے کی ترکیم کئی دردہ بنانے کی ترکیم کئی مچھلی کا کھاٹا گلانے کی ترکیم کئی چھ مہینے تک گوش نہ سارے وہ گوش بنانے کی ترکیم ارے کہیں چھے تیلا بنانے کی ترکیم پوری کتاب پہنے لیے پلاو بنانے کی ترقیب ملے گی خورمہ بنانے کی ترقیب ملے گی اسٹو بنانے کی ترقیب ملے گی چٹنی بنانے کی ترقیب ملے گی اچار بنانے کی ترقیب ملے گی مرحبہ بنانے کی ترقیب ملے گی آپ کو یقین ہو جائے گا یہ کتاب کسی مفتی نے نہیں کسی بھٹی آدھے مسئلے تو کم لکھے مسئلہ زیادہ لکھا مسئلے کم لکھے مسئلہ زیادہ لکھا اگر کہیں بھول کے ایک آدھ مسئلہ لکھ دیا تو کیسا مسئلہ لکھا پاکی اور ناپاکی کا بیان لکھتے ہیں اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تین مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی مگر چاٹنا منا ہے ماد اللہ خدا جب تین لیتا ہے تو عقل ہے بولو کبھی نجاست چاٹ کر پاک کرنے کی ترقیب آپ کے سمجھ میں آئی ارے بولو اس کم بخت سے کم سے کم یہ پوچھتے کہ انگلی تو پاک ہو جائے گی مگر دبان ہوتا مو اور پورا سر آپا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے وہی دانوی کی ہیں ان کے حکیم اللہ مرید جھگتے ہوئے شرماتے ہوئے دبی دبان میں کہتے ہیں خیال بے ہوتا ہے ظاہر کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوتی جورات نہیں بڑھتی حضرت دوسرہ نمات کے لیے اپنی سہدری سے اڑکا مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے اور جب یہ سنا تو فرمایا کہیے کہیے باچھے کھل گئے کہاں کی نماز کیسی یہ بات ہے رک گئے اور مرید سے کہتے ہیں کہیے 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 اب دیکھو تو مرید سرماتے ہوئے دبی دبان میں کہتا ہے بے ہوتا خیال ہے ظاہر کرتے ہوئے سرماتے ہیں جورات نہیں بڑھتے تو انہیں کہنا چاہیے مردو تو سیطان میں نماز کے لیے جا رہا تھا جب بے ہوتا خیال تھا تو تو نے ظاہر ہی کرنے کا خیال کیوں کیا مگر بجائے ڈانٹنے ڈپٹنے کے باچھے کل گئیں اور کہتے ہیں کہیے 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 اب اہکر نے غائش سرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کیا عرض کیا میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا کیا خیال آتا ہے غور سے سننا کہتے ہیں خیال آتا کاش میں عورت ہوتا ماد اللہ وہ سے بولو ماد اللہ سب مل کے بولو سب مل کے بولو نہ تم صدمیں ہمیں دیتے نہ بدمارائیاں ہوتی نہ کھلتے راد سربستہ نہ یوں رسمائیاں ہوتی اگر تم نے منوہ میں پیجامہ نہ اٹھایا ہوتا تو ہم تمہاری پوتھی کی یہ عبارت نہ سناتے مگر چھاپا ہے پڑھنے کے لیے کی چھپانے کے لیے اگر چھپانا تھا تو چھپایا کیوں اور جب چھپایا ہم پڑھنے ہیں تو تمہیں تقلیب کیوں ہوتی وہ لوگ خوش ہونا چاہیے کی برا لگنا چاہیے دیکھئے کہتے ہیں کہیے کہیے ایکر نے غائر شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں خالی عورت رائیت بیوی بننے کی تمنہ ماد اللہ دو سے کہے دو ماد اللہ دو سے کہے دو ماد اللہ اس ادہار محبت پر حضرت غائر درجہ مسرور ہوگا نہایت بے اختیار ہوگا حسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے سواب ملے گا سواب ملے گا ماد اللہ دو سے بولو ماد اللہ سمیل کے بولو ماد اللہ اور دو سے بولو ماد اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلت دو سے بولو ابتدائی اس کا ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو ابھی مجھتے نمونہ اذخروارے ہیں یہ جیزید کتنی بھیانک اور شرمناک عبارت ہے ان پوتھیوں میں ہیں میں نے دعویٰ کیا سنوگے تو یقین کروگے کوک شاستر سے زیادہ گندی ان کی کتاب ہیں سلمان رشدی کی سیطانی آیات سے زیادہ گناہونی اور تصمیمہ نسین کی لجہ سے زیادہ بدبوتار اندیوبندیوں کی کتاب ہیں سنوگے کی چلے جاؤگے دو سے بولو کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو ابھی پہلے ایمان اقیدہ سن لیجئے تب سناؤگا یہ تو ایک جھلک دکھا دیا ہے یہ جھلک دکھایا ہے پوری سنوگے تب جائے ہوگے انشاءاللہ کہے دو انشاءاللہ اجازت ہے کوئی جلدی تو نہیں ہے کوئی جلدی تو نہیں ہے کوئی جلدی تو نہیں ہی حضرات تمہار دیئے کر رہا تھا کہ سرکار گئے تو لیجائی قیف اے میرے محبوب ٹھیر جائیے کیوں ٹھیر جائیے آپ کر رب آپ پہ درود و سلام بھیج رہا کہے دو سبالہ حضرات محبت سے سم مل کے کہے دو آپ کر رب آپ پہ درود و سلام بھیج رہا اچھا یہ بتاؤ اللہ نے کہا نبی پر درود و سلام بھیجو بھولو کہا کی نہیں کہا تو اللہ نے کوئی ٹائم متعین کیا کوئی وقت متعین کیا کہیں منع کیا کی فلا وقت نہ بھیجنا اور جب اللہ نے نہیں منع کیا تو آذان سے پہلے پڑھو تو سلو کی تعمیل آذان کے بعد پڑھو تو سلو کی تعمیل عقامت سے پہلو تو سلو کی تعمیل عقامت کے بعد پڑھو تو اللہ کے حکم کی تعمیل نماز سے پہلے نماز کے بعد اور دعا سے پہلے دعا کے بعد جب جب پڑھو گیا اللہ کے حکم کی تعمیر اور اسی گاؤں میں ایک مولوی کہہ گیا کہ یہ نبی علیوی لو ادان پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ تو یہ تو اللہ سے کہو کہ جب تُو نے کہا تھا تو تُو نے ٹائم کی رکھی متعین کر دیا تھا کہ پڑھنا مگر ادان سے پہلے نہ پڑھنا ادان کے بعد نہ پڑھنا ہکامت کے بعد نہ پڑھنا اللہ کہتا مرے نبی پہ درود و سلام بھیجو تو آدان سے پہلے پڑھو گی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا آدان کے بعد پڑھو گی حکم خدا کی تمیل ہوگی نماز سے پہلے پڑھو گی اللہ کے حکم کی تمیل ہوگی اور نماز کے بعد پڑھو گی اللہ کے حکم کی تمیل ہوگی اللہ نے فرما Incredible اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بھی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹے کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈانے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے موسیقی 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 موسیقی